بسم اللہ الرحمن الرحیم اجزاء کے برپور امتزاج کے ساتھ بشمول ویٹامن اے اور ویٹامن ای آپ کے مدافعاتی نظام کو مضبوط صدمند فروغ ملتا ہے ویٹامن اے اور ای دونوں جسم کے اندر انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں ازاد ریڈیکلز کو تلاش کرتے ہیں اور انہیں نظام سے خارج کرتے ہیں اس طرح دائمی بیماری اور تناؤ کے آغاز کو روکتے ہیں اس قسم کا دودھ جل کی صحت اور ظاہری شکل کو بہتر بنانے کے لیے بھی بہت اچھا ہے بنیادی طور پر ویٹامن ای کی سرگرمی کے ذریعے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے نمبر دو پیداشی نقاع اس کو روکتا ہے بیڑ کے دودھ میں بہت سے مختلف بشمول فولیٹ کے آلہ سطح یعنی کہ فولیٹ اس میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے جو خواتین کے تولیدی صحت کے ساتھ ساتھ ہمارے مجموعی میٹابولزم کے لیے انتائی اہم ہیں فولیٹ کی کمی آلک ٹیوب کے نقاعث سے ہے جو آپ کے بچے کے میارے زندگی کو مستقل طور پر متاثر کر سکتا ہے لہٰذا بھیڑ کا دودھ آپ کے ہارمونل لیول کو متوازن کرنے اور صحت منانہ ترسیل کو یقینی بنانے کا ایک بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے نمبر تین بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے بھیڑ کے دودھ میں کلیدی طور پر ارتقاض پائے جاتا ہے جو گائے بکری اور بھینس کے دودھ میں پائے جانے والے درجاز سے زیادہ ہے اور یہ امینو ایسڈ بلڈ پریشر میں سالسی کرنے والی بعض عدویات کی طرح کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی صحت کے لیے قدرتی طریقوں کو ترجیح دیتے ہیں اس قسم کا دودھ خون کی شریانوں اور شریانوں پر پڑنے والے دباؤ کو کم کر کے دل کی صحت کی حفاظت کے لیے ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے نمبر چار ہڈیوں میں مادنی کسافت دودھ کے تمام اقسام کی طرح بھیڑ کے دودھ میں زنک مگنیشیم اور کیلشیم سمیت ضروری مادنیات کی ایک متاثر کن صف ہوتی ہے جسم میں ہڈیوں کے مادنی کسافت کو بڑھانے کے لیے یہ تمام اہم اعزاء ہیں جو ہماری عمر کے ساتھ ساتھ کام ہوتے جاتے ہیں آسٹیو پوروس آسٹیو پروسس کے آغاز کو روکنے اور بڑھانے بڑھاپے میں ایک فحال صحت مند طرز زندگی کو یقینی بنانے کے لیے بھیڑ یا اس کی مصنوعات کا دودھ ایک موثر اور مزیدار آپشن ہو سکتا ہے اس میں گائے اور بکری کے دودھ سے تقریباً دگنا کیلشیم ہوتا ہے جو آپ کی ہڈیوں اور دانتوں کی افاظت کرتا ہے نمبر پانچ کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتا ہے یہ سچ ہے کہ بیڑ کے دودھ میں گائے کے دودھ سے تقریباً دگنا دو گناہ سے زیادہ چکنائی ہوتی ہے لیکن یہ یاد اکھنا چاہیے کہ تمام چربی خراب نہیں ہوتی در حقیقت چربی بھیڑوں کے دودھ میں پائی جاتی ہے دراصل جسم میں کول کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے اس سے دل کی بعض حالتوں کے آغاز کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے جیسے ایتھرو سکرولسس ہارٹ اٹیک فالج نیز کورونری دل کی بیماری میڈیم چین ٹرائگلیسر آئیڈز بھی اس جانور کے دودھ میں چربی کی مقدار کا تقریباً پچیس فیصد بناتی ہیں اور یہ جسم میں چربی کے زخائر کو کم کرنے اور پروٹین کو تبانائی میں تبدیل کرنے میں مدد دیتی ہے احتیاط کا لفظ بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتانا ضروری ہے کہ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ بیڑ کے دودھ میں چکنائی کافی زیادہ ہوتی ہے اس لیے اگر آپ فی الحال مٹاپے یا وزن سے متعلق دیگر حالات کا شکار ہیں تو اس بیڑ کا دودھ اپنے غزائی اعزاء کے ذریعے استعمال کرنا شاید آپ کے لیے اتنا بہترین انتحاب نہ ہو آپ گائے کے دودھ کے اس متبادل میں کلوریز کی آلہ سطح بزر میں کمی کو مزید شکل میں بدل سکتی ہے اگر آپ اپنی خوراک کے ذریعے اس کو پورا کر سکیں سال موسیقی 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 موسیقی